موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ ہم سب ٹھیک ہیں تو عید کی پیپریشن سٹارٹ ہو گئی ہے تو ہم آئے گئے تھے بچوں کی ہیرکٹ کروانے کے لیے کیونکہ ابھی ٹو یا تھری ڈیس کے بعد انشاءاللہ ہمارے پاس یہاں پر ایت رہے گی ویلنس ڈے کے دن اور یہ والا جو ہے یہ ساٹڈی کا ہے تو ساٹڈی کے دن ہم آگے تھے شام میں ہیرکٹ کروانے کے لیے تینوں کی ہیرکٹ ہو چکی ہے الحمدللہ یہ والا سلون ہے کینیڈی سکوئر مال میں یہاں پر یہ لوگ لیتے ہیں ایچ ہیرکٹ 15 ڈالرز تو بہت اچھا ویز میں بلے بہت اچھی بھی ہیرکٹ کرتے ہیں اور یہاں پر یوزویلی ساپو لیڈیز ہی زیادہ ہیرکٹ کرتے ہیں تو یہ ہو گئی ہے ہماری نیکس مارننگ اٹ من سنڈے اور میں آج بنا رہی ہوں چھولے پوری تو ایکچلی میں کو میڈل آف دو کوکنگ یاد آیا ہے کہ مجھے شوٹ کرنا تھا تو ایم سوری ایکچلی میں نے میں 2-3 ٹیبل سپون آف آئل لیا تھا جیسے ہی میرا آئل اچھے سے ہیٹ ہو گیا پھر میں اس میں اٹ کر دی ہوں تھوڑا سا زیرا اور تو تیز پتہ جیسا ہی وہ تھوڑا ہی اپنا سوٹے ہو جائیں گے پھر ہم اس میں اٹ کریں گے 1 بگ آنین کا میں نے پیسٹ بنا لیا تھا تو وہ پیسٹ میں نے اس میں دال دی ہوں اور اچھی طریقے سے بھون لیا ہے پھر میں نے اس میں اٹ کیا ہے ادرکلیسن کا پیسٹ 1 ٹی سپون اور پھر میں اٹ کروں گی تھوڑا سا سولٹ 1 ٹی سپون آف سولٹ اور اسے اچھی سے بھون لیں گے اس کے بعد میں پھر میں اٹ کروں گی اس میں ہلتی پاوڈر اور پھر ہلتی پاوڈر اور پھر ہم اس میں اٹ کریں گے 1 ٹی سپون آف لال مرچی کا پاوڈر اور ہم اسے اچھی طریقے سے بھون لیں گے جیسا ہی اچھا یہ ہو جائے گا ہم اس میں اٹ کریں گے ہمارا ٹیمیٹو پیوری تو میں آلریڈی ٹھو بیک ٹیماتوز کا پیوڑے بنا کے رکھ لی ہوں تو ابھی میں اس میں آٹھ کروں گی ہمارا ٹیماتو پیوڑے اور پھر ہم اسے اچھی طریقے سے بھوند لیں گے کیونکہ جیسے ہی ہم ٹیماتے دالیں گے تو یہ نہ پانی چھوڑ دے گا تو اسے ہم اچھی طریقے سے بھوننا پڑے گا اٹلیس 5-7 منٹس آپ اسے بھونے جیسا ہی اپنا ایک اچھا سا ٹیکسچر آ جائے گا جیسا بھوننے کے بعد تو وہ ٹیکسچر پہ آپ اسے روک سکتے ہیں تو جب تک آپ کو بھوننا پڑے گا اور ابھی ہماری عید کی تیاری چل رہی ہے انشاءاللہ خربانی کا دیکھ رہے ہیں ہم کی کہاں دیکھ کدھر دیں یہاں پر تو بہت ایکسپنسیف چل رہی ہے خربانی کے پرائزز اور یہاں پر ہے کہ آپ گھر پر لاکر سلوٹر نہیں کر سکتے آپ کو سلوٹرنگ ہاؤز میں ہی دینا پڑتا ہے کیونکہ یہاں پر آپ گھر لاکر بکڑے کو زبا وبا نہیں کر سکتے ہیں تو وہ یہاں کے لاکھ کے خلاف ہے تو ہمیں اگر یہاں خربانی کرنا ہوگا تو ہمیں یہاں پر سلوٹرنگ ہاؤز میں ہی دینا ہوگا اور ہم جانا پڑتا ہے اور یہاں پر بکنگز دے دینا پڑتا ہے اور ہمیں ملیں گا ہماری خربانی کا گوش اگر ہم یہاں کریں گے اور پھر ہم انڈیا میں بھی کر سکتے تو وہی ہم کشم کشم ہے کہ ہم یہاں کریں یا انڈیا میں کریں تو ہمارا ارادہ ہے کہ ہم یہیں کریں گے خربانی کیونکہ بچوں کا بڑا مند ہے کہ ہم یہاں خربانی کریں کیونکہ وہاں پر انڈیا میں وہ سب دیکھے ہوئے ہیں تو وہ زیادہ مس کر رہے تھے تو ایک منٹ میں ریسپی کا آپ کو سمجھا دوں تو پھر ہم جیسا ہی اس کو بھونٹ لیں گے پھر اگر آپ کو چاہیے گرین چلی اگر آپ کو پسند ہے تو آپ اس میں تھوڑی سی گرین چلی بھی آٹ کر دیجئے اور پھر میں نے اس میں آٹ کیا ہے چھولے مسالے مکس دیکھیں یہ والا میں یوز کرتی ہوں پنجابی چھولے مسالے مکس تو یہ والے باکس میں مجھے نا 5 to 6 شیشت آتے ہیں تو میں اس میں کا 1 شیشت لے لوں گی اور میں اسے دالوں گی 3 4th of شیشت تو آپ اپنے اکارڈنگلی دال لیے ٹیسٹ کے حساب سے تو پہلے میں اس میں دالوں گی 3 4th پھر میں دیکھوں گی اگر مجھے لگے گا تو میں پھر دالوں گی اور نہ میں نے پہلے سے ہی میرے چھولے بوائل کر کے رکھ لیے تھے 3 to 5 وزلز لگایا تھے میں نے کوکر میں بوائل کیے تھے اوہر نائٹ میں نے اسے سوک کر لیا تھا اوہر نائٹ بھی مطلب جسٹ 4 to 5 آورز رات میں 3 o'clock کو ایسا راؤنڈ میں نے اسے سوک کیا تھا پھر مورننگ 9 o'clock کو ایسا میں اٹھ کر یہ کو کر رہی ہوں تو میں نے اسے بوائل کر کے اس کا سارا ہی واتر ڈین کر کے ایک بول میں نکال کے رکھ لی ہوں میں نے اپنے چھولے تو جیسا ہی ہم اچھے سے اپنا مسالہ بھون لیں گے جیسا ہی یہ اچھا ہو جائے گا پھر ہم اپنے چھولے اس میں اٹھ کر دیں گے تو میں لیں ہوں اچھے بڑے بول میں میں ہاف بول آف چھولے لیں ہوں تو اس میں اگر آپ کو اور مسالہ لگے تو آپ اس میں اٹھ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہاف بول آف چھولے لیں ہوں کیونکہ ہمارے پاس زیادہ گریوی چلتی ہے اور بچوں کو تھا کہ اچھا گریوی گریوی لگے گا تو وہ زلدی کھا لیں گے تو اس لیے میں زیادہ گریوی بناتی ہوں کم چھولے اس میں اٹھ کرتی ہوں تو اس طریقے سے وہ کھائے بھی جاتے اور بڑے لذیز بھی لگتے ہیں تو آپ بھی کبھی ایسا ٹرائے کریں تو پھر دیکھیں جیسے ہی ہم اپنے چھولے اس میں اٹھ کر دیں گے ہم تھوڑا سے اسے بھون لیں گے پھر اگر آپ کو بیچ میں لگے بہت زیادہ یہ ڈرائی ہوگے تو آپ اس میں وارٹر اٹھ کر سکتے ہیں اور پھر اسے آپ لاسٹ میں اچھے سے دھنیا سے گارنش کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو لگے تو آپ ہاف گلاس آف تو یہ دیکھیں میں اس کو اس طریقے سے گارنش کر دی ہوں کورینڈر لیف سے پھر میں اسے ڈھک کے رکھ دوں گی جس فور ٹو منٹ اور ہمارے چھولے ریڈی ہو چکے ہیں اور ابھی آپ دم پر نا جس ہاف ٹی سپون آف دھنیا انزیرہ پورڈر بھی دال سکتے ہیں میں تو دونوں مکس کر کے رکھی ہوں تو میں جس اس میں ہاف ٹی سپون آف دھنیا انزیرہ کا مکس دال دوں گی اور اسے ہم اچھی طریقے سے کور کر کے پھر رکھ دیں گے اور یہاں پر جو ہے نا خربانی کا تو اس طریقے سے یہاں پر خربانی ہوتی ہے تو آپ جا کر بھی دیکھ سکتے خربانی کا جانب تو وہ میں آپ کو ایت کے ولوگ میں بتاؤں گی کہ ہم نے کہاں پر اپنی خربانی کی ہے اور کتنے میں ہماری خربانی ہوئی انشاءاللہ تو وہ نیکسٹ ایت کے ولوگ میں میں آپ کو بتاؤں گی پھر میں نارمل اپنا آٹا بھگا لی ہوں اور میں نا یہ جو روٹی دال رہی ہوں یہ مائدی کی نہیں ہے یہ گھیوں کا ہی ہے کیونکہ یہ اچھا رہتا ہے پہ سٹامک کے لیے بھی تو میں زیادہ مائدہ استعمال نہیں کرتی ہوں پھر میں نے اپنے سارے ہی میں نے بے لیے تھے پوریا اور اس کے بعد میں میں نے اپنا پین رکھ دیا تھا ہیٹ کرنے کے لیے کرائی تو جیسا ہی ہماری کارائی اچھی سی ہیٹ ہو جائے گی میں میڈیم فلیم پہ اپنی پوریا تلنا سٹارٹ کر دوں گی تو پہلے تھا کہ مجھے بچوں کو دے دوں ان کا بریکفسٹ ہو جائے گا پھر سکون سے میں اور ہزبن کریں گے تو ابھی یہ بچوں کے پوریا ہمارے ریڈی ہو رہے ہیں تو ون بائی ون ان لوگ کو میں سارے ہی دے دوں گی پوری ابھی ان لوگ کی زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے کہ انہیں اوپر جا کے کھیلنا ہے کیونکہ ہماری اونرز کا بچہ آئیوہ ہے تو ان لوگ وہ کبسے کی بولا رہے ہیں کھیلنے کے لئے تو اس لئے ان لوگ بھی زیادی ہے کہ ان لوگ کو جلدی جلدی کھائیں بریکفسٹ کریں اور بھاگیں اوپر تو پہلے ان لوگ کو میں دے دوں اور فارغ کر دوں پھر میں سکون سے آپ کو بتاؤں گی سارا تو اس طریقے سے ہمارا عید کا یہاں پر پلانٹس چل رہے ہیں تو عید کے پرپریشن سٹارٹ ہو چکی ہے تو یہ کنٹریز میں تو عید کا اتنا مزہ نہیں آتا ہے ان خاص طور پر بکرائید کی عید کا کیونکہ یہاں پر جیسے اپنے پاس رونکھ لگی رہتی ہے سارے دیکھنا کرنا گھر پہ لانا خربانی دینا تو یہاں پر تو سارا ہی سلاؤٹرنگ ہاؤز میں چلتا ہے پھر آپ کو بتاؤں گی کس طریقے سے ہم نے کہا خربانی دی کتنے کے خربانی ہوئی اور کیسے رہا ہمارا سارا ہی آگا عید کا پروسس انشاءاللہ تو دیکھئے ہمارے پوریا ریڈی ہو رہی ہے گرما گرم اور پھر بچے الحمدلہ کھا چکے ہیں تو ابھی یہ میں میرے اور ہزبن کی برکفسٹ کی تیاری کر رہی ہوں اور وہ چلی گئے ہیں بیک یار میں کھلنے کے لیے ناشٹہ کر کے تو اب میں ہزبن کے لیے پوریاں تل رہی ہوں تو پھر ہم ساتھ بیٹھیں گے اور اپنا برکفسٹ انجوائی کریں گے انشاءاللہ تو الحمدلہ ابھی میں اور ہزبن کر رہے ہیں اپنا برکفسٹ تو اوریڈی میں ہزبن کو گرم گرم دال کے دے چکی ہوں تو ابھی میں کروں گی اپنا پوری چھولے کا برکفسٹ تو بہت لذیز بنیتے ہیں اور بہت مزیدار بنتے ہیں جب اس میں زیادہ گریوی ہوتی ہیں تو بچے بھی ایزیلی کھا لیتے ہیں اور پھر ابھی انشاءاللہ ایت کے ویری نیکس دے یہاں پر بچوں کو ہالیڈیز بھی سٹارٹ ہونے والے ہیں سامر کے تو پھر ابھی ہم نے اپنا برکفسٹ کر لیا تھا تو ہم آگئے تھے اوپر چائی پینی کے لیے اور ابھی یہاں پر اتنا اچھا پلیزنٹ لگ رہا تھا دھوپ بھی تھی بٹ اتنے زیادہ گرینری لہنے کی طرف سے اتنی تھنڈی تھنڈی ہوایاں چلتی اور بڑا مزا آتا ہے اور بچے یہاں پر انجوائی کر لیے تھے یہ کھیل رہے تھے اپنی کرکٹ اور ہم پی رہے تھے اپنی گرمہ گرمت چائی بہت اچھا لگ رہا تھا مزا آ رہا تھا تو اس طریقے سے ہم نے اپنا برکفسٹ کیا اور اس طریقے سے ہم اپنے ویکنڈز انجوائی کرتے ہیں اور پھر مجھے آپ لوگ کے ساتھ شیئر بھی کرنا تھا کہ یہاں پہ ایت کا پروسس کس طریقے کا ہے اور اتنے سارے ایت وزارز بھی لگے ہیں بٹ نا وہ آلریڈی رمضان میں گئے ایت وزار اور پھر وہی ایت وزار جانا ان شاپنگ کرنے میں تو کوئی سینس ہی نہیں بنتی تو اس لئے ہم نہیں گئے اور آلریڈی ہم اپنی ایت کے ڈرسس ہم انڈیا سے لا چکے تھے آنے کے ٹائم پہ ایت کے اور بکرہ ایت کے ایت کے تو اس لئے شاپنگ کا بھی زیادہ مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ ہمارے سارے بچوں کے اور میرے ہم سب انڈیا سے ہی کیاری کر لی تھی میں آنے کے ٹائم پہ تو اس طریقے سے بچے اپنا کرکٹ انجوائی کر رہے تھے اور ہم بیٹھ کے اپنی گفشپ کر رہے تھے اور ابھی ایمات کے فرینڈ بھی آنے والے ہیں تو وہ ان کی آنے کے پلاننگ میں فلک تیاری شیاری میں بیٹھے ہوئے تھے تو یہ آگے ہیں ایمات کے فرینڈ ایوننگ فائیو اکلوک رہے ہیں ابھی مجید گا سوچم مجید تو گا دو 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 تال گا تو ابھی یہ ویکنڈ پہ اماد کے فرینڈ آجاتے ہیں تو سارے مل کے بڑا ہی انجوائی کرتے ہیں تو میں ابھی کچھ سنیکس بنا کے بچوں کو دے دوں گی جیسے کہ پوپکنز ہو گئے اور کچھ بھی جو بھی ہے بسکٹ وغیرہ میں لوگوں کو دے دوں گی تاکہ یہ انجوائی کر لیں چپس وغیرہ یہ آلڈی کھا چکے ہیں تو تو پھر ابھی ہمارے اونرز کے طرف سے آ گئی تھی ہمیں یمی یمی سی بریانی اور پھر میں گھر میں بنا لی تھی ایسے ہی نورمل سا تو بریانی اور وہ ملا کر ہم ابھی ہمیں اپنا ڈینر کر لیں گے تو یہ ایک ریلیف تو ہو گئی ہے پھر اس کے بعد میں ہم اپنے سویٹس انجوائی کریں گے تو ہزبن لالی تھی تھوڑی جیلے بھی اور کاجو کٹلی بہت یمی تھی تو ہم یہ انجوائی کر رہے تھے کہ مجھے اوپر سے کال آئے کہ آپ اوپر آ جائیں ہم سارے بیٹ کے ساتھ بون فائر کریں گے تو یہ بچے اور ہم بہت خوش تھے تو ابھی ہمارے سمر کا یہی روٹین چل رہا ہے تو یہاں پر نا اچانک سے بارش سٹارٹ ہو گئی تھی تو ٹیمپریچر تھنڈا ہو چکا تھا تو ابھی ہم اپنے اونورس کے ساتھ بیٹھ گئی یہاں پر بون فائر انجوائی کر رہے تھے تو یہی تھا آج کا ایک چھوٹا سا ولوگ تھانکس فور ووچنگ پلیس دو لائک شیئر اور سبسکرائب می چینل پھر ملیں گے انشاءالا ایک نئے انفرومیٹک ولوگ کے ساتھ تو ابھی نہ یہاں پر رینی سیزن بھی چل رہا ہے تو آن این آف آن این آف یہ ہو رہا ہے